اور میں یہ چاہ رہا ہوں کہ میں یہاں پر میری تمام عزت ماں مائے اور بہنیں بیٹھی ہیں ادنان پرتابگڑی سے گزارش کرتا ہوں کہ ماں کے حوالے سے ایک بہترین نظم آج سمدھئی کی سرزمی پر سنا دے جی ارشاد ہو بھائی پاکی زمان کے یہاں چل اللہ پاکی زمان کے یہاں چل کو چاک تم نہ کرنا کیا بات ہے زندہ بات پاکی زمان کے یہاں چل کو چاک تم نہ کرنا خوشیوں سے اپنے ماں کے دامن کی جھولی بھرنا دامن کی جھولی بھرنا پاکی زمان کے یہاں چل کو چاک تم نہ کرنا سونے ہیرے سے زیادہ دولت یہ قیمتی ہے قیمت جو اس کی سمجھ ہے وہ شخص جنتی ہے وہ شخص جنتی ہے دل ماں کا میرے یارو دل ماں کا میرے یارو رسوہ کبھی نہ کرنا کیا بات ہے زندہ بات خوشیوں سے اپنے ماں کے دامن کی جھولی بھرنا دامن کی جھولی بھرنا زندہ بات زندہ بات بہت 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 چاک تم نہ کرنا ادنان ایک منٹ مجھے چار منصر یاد آ رہے ہیں کہ اے پیاری ماں تیرا آچل سبھی آچل سے اچھا ہے اے پیاری ماں تیرا آچل سبھی آچل سے اچھا ہے لگا دے جو مجھے کاجل ہر ایک کاجل سے اچھا ہے اگر ایک ٹاٹ پر پانچوں نمازیں پڑھ رہی ہے تو قسم اللہ کی وہ ٹاٹھر مخمل سے اچھا ہے خوشیوں سے اپنے ماں کے دامن کی جھولی بھرنا دامن کی جھولی بھرنا پاکی زمان کے آچل کوچاک تم نہ کرنا ماشاءاللہ تجھے دیکھ کر کے روتا ماں دوڑ کر کے آتی تجھے دیکھ کر کے روتا ماں دوڑ کر کے آتی گاگا کے نوریاں ماں آچل میں پھر سلاتی آچل میں پھر سلاتی ماں نے ہی ہے سکھایا ماں نے ہی ہے سکھایا بچپن میں تم کو چلنا خوشیوں سے اپنے ماں کے دامن کی جھولی بھرنا دامن کی جھولی بھرنا پاکی زمان کے آچل کوچاک تم نہ کرنا ایک ماں کہتی ہے ایک ماں کہتی ہے کیا کہتی ہے کہ اگر ٹوٹا ہوا چشمہ میرا بنوا دیا ہوتا تو میں اچھے شگون اچھی مہورت دیکھ سکتی تھی مجھے کب شوق دنیا دیکھنے کا تھا میرے بیٹے مگر چشمہ لگا کر تیری صورت دیکھ سکتی تھی پاکی زمان کے آچل کوچاک تم نہ کرنا زندہ بار ادنان کیا بتاؤں ماں بن ہوں کیسے زندہ ادنان کیا بتاؤں ماں بن ہوں کیسے زندہ جیسے ہو ایک مچھلی پانی بہر زندہ پانی بغیر زندہ بین ماں کے زندگی بین ماں کے زندگی ہے بین ماں کے زندگی ہے کاٹوں پہ جیسے چلنا خوشیوں سے اپنے ماں کے دامن کی جھولی بھرنا دامن کی جھولی بھرنا پاکی زمان کے آچل کوچاک تم نار ایک تکبیر نار ایک تکبیر ادنان حضرت ماں ایسا نار ایک تکبیر ادنان واقعی جو ہے بین ماں کے زندگی ہے وہ کانٹوں پہ چلنے کے برابر ہے ٹھیک اسی طرح سے ایک ماں کے بینہ بچہ تلپتا ہے جیسے پانی کے بینہ مچھلی تلپتی ہے ایک یتیم بچہ کہتا ہے کہ بہت روٹھی ہوئی سی زندگی محسوس ہوتی ہے بہت روٹھی ہوئی سی زندگی محسوس ہوتی ہے کہ اب تو روشنی بھی تیرگی محسوس ہوتی ہے محبت میں امدئی والوں محبت میں محبت میں مقابل ماں کے کوئی ہو نہیں سکتا محبت میں کوئی ماں کے مقابل ہو نہیں سکتا بھرا ہے گھر مگر ماں کی کمی محسوس ہوتی ہے ماشاءاللہ اتنا پرتاب گڑی